دوستو میں فراز ملیک اکثر کافی سارے لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو سماج میں نفرت پھیلاتے ہیں ہندو مسلمی کا زہر گھولتے ہیں یہ انپڑ لوگ ہوتے ہیں جاہل لوگ ہوتے ہیں لیکن شاید یہ غلط ہے ان انپڑ اور جاہلوں سے زیادہ نفرت ٹیوٹر پر بیٹھ کر ایک پڑھا لکھا ہمارے دیش کا یوبہ پھیلا رہا ہے جہاں ایک طرف ہمارے دیش کے یوباؤں کو آگے بڑھنا چاہیے ریسرچ کرنے چاہیے دیش کی ترقی کے لیے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے وہی ہمارے دیش کا یوبہ ٹیوٹر پر بیٹھ کر نفرت پھیلا رہا ہے اور دھرم کو بچانے بھی لگا ہوا ہے وہی دوسری طرف امریکہ نے ایک بہت بڑا کمال کر دیا ہے امریکہ نے کینسر کی دبا کھوج لی ہے اور پہلی بار چھے مہینے کے اندر اندر کئی سارے مریض اس دبا سے ٹھیک بھی ہوئے امریکہ نے کینسر کو ختم کرنے کے لیے دوسترلی میپ نامک ایک دبا کا پیڈیو کیا اور اس دبا کا فائدہ چھے مہینے کے اندر اندر دکھا اور تقریبا اٹھارہ کینسر کے مریض پوری طریقے سے ٹھیک ہو گئے اس دبا کو کیسے بنایا گیا ہے یہ دبا کیسے کام کرتی ہے وہ ساری انفرمیشن آپ کی سکرین پر لگا دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بڑا دعوی سامنے آیا ہے جہاں پر امریکہ نے اٹھارہ لوگوں کو چھے مہینے کے اندر اندر کینسر کے ٹھیک کر دیا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے امریکہ کے لیے بھی کیونکہ اگر یہ دبا اس طریقے سے کام کرتی ہے تو امریکہ کے اندر بہت زیادہ اس دبائی کی وجہ سے ارت وفستہ کافی اوپر جانے والی ہے کیونکہ اگر یہ دبائی صحیح سے کام کر رہی ہے تو امریکہ اس کے من مطابق پیسے بھی رکھے گا کیونکہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کرانے کے لیے انسان کچھ بھی کر جاتا ہے تو فیلال یہ امریکہ سے ایک بڑی خبر سامنے آئی وہیں دوسری خبر بھی آ رہی ہے جسٹن ویبر کو آپ لوگ جانتے ہوں گے کافی بڑے سنگر ہیں جسٹن ویبر نے ابھی پچھلے اپتے ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جہاں پر انہوں نے بتایا کہ میں ابھی آرام کر رہا ہوں مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میری رائٹ سائٹ جو ہے وہ پیرلائز ہو گئی ہے اتنے کم عمر میں جسٹن ویبر کی رائٹ سائٹ پیرلائز ہو گئی ہے ان کا چہرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ٹیڑا سا ہو گیا ہے تو انہوں نے کئی سارے شوز اس کی وجہ سے کینسل بھی کر رہے ہیں یہ آرام کر رہے ہیں تو اتنے کم عمر میں ہی جسٹن ویبر جو دنیا کا نمبر ون سنگر مانا جاتا ہے اس کو بھی پیرلائز ہو گیا کس کو کب کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں اب اس کو لے کر منبر فاروقی نے ایک پوسٹ کر دیا منبر فاروقی جو ابھی حالی میں کنگنہ رانوت کا لوک اپ شو جیتے ہیں منبر فاروقی نے جسٹن ویبر کی بیمارے کو اپنے دیش کی پولٹکس سے جوڑتے ہوئے ایک انسٹاگرام پر پوسٹ کی اور لکھا دیر جسٹن ویبر میں پوری طرح سمجھ سکتا ہوں یہاں بھارت میں بھی رائٹ سائٹ ڈنگ سے کام نہیں کر رہی ہے دوستو منبر فاروقی کا یہ مزاک کافی سارے لوگوں کو پسند نہیں آیا لوگوں نے کہا کہ آپ ایک بیماری کا مزاک اڑا رہے ہیں جسٹن ویبر کی رائٹ سائٹ پیرلائز ہوئی ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے اس کو لیکن انہوں نے اپنی راجلیتی کو شامل کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دیش کے اندر بھی رائٹ سائٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے جیسے تمہاری باڈی کام نہیں کر رہی ہے تو یہ مزاک ان کے فینس کو ہی پسند نہیں آیا اور انہوں نے کافی زیادہ کلاس لگا دی منبر فاروقی کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسے مزاک کرنے چاہیے بیماری کے ساتھ منبر فاروقی کی پوسٹ پر ان کے اپنے فینس نے ہی ان کو جم کر خری کوڑی سنائیے کہ آپ کو اس طریقے کا بھدہ مزاک نہیں کرنا چاہیے اور واقعی میں یار کسی کی بیماری کو لے کر کبھی مزاک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وقت آتے دین نہیں لگتی انسان بہت اچھلتا ہے بہت کودتا ہے بہت شورت ہوتی ہے بہت دولت ہوتی ہے لیکن پل بھر میں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے پتا نہیں چلتا جسن بیبر کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس کے بابجود بھی اتنی کم عمر میں ان کو پیرلائز ہو گیا تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کسی کا مزاک اس طریقے سے بیماری کو لے کر نہیں اڑانا چاہیے فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال نکھیں